بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم میں ہوں عارف افضال اور پروگرام آج میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان خواتین و حضرات خوشی ہوتی ہے ایسے دوستوں سے مل کر ایسے ساتھیوں سے مل کر جن کے اندر بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے بہت سی امنگیں ہوتی ہیں اور وہ جذبہ اور وہ امنگ جو ہے وہ آنے والے وقت میں آگر ثابت بھی کرتے ہیں آج کی جو شخصیت ہے ان کا تعلق میرے سے بہت پرانا ہے ان کا پہلا حوالہ کھیل ہے اس کے بعد شاعر ہیں عدیب ہیں قوم پیئر ہیں اور ان کے جو استاد ہیں میرے بہت اچھے دوست جناب گرینڈ ماسٹر اشرف تائیسہ پاکستان کا بہت بڑا نام کراٹے ہم امریکن ہو گئے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ پاکستان ہمارے اندر آپ کے اندر بہت زیادہ بولتا ہے بہت زیادہ ہستا ہے بہت زیادہ روتا ہے یہ وہاں کے لوگ نہیں سمجھ سکتے یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے بھی ہم پاکستان کی حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے ایک فیس بک پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ری پینٹ پاکستان جس میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کے پالوورز ہیں ان کے ساتھ ہیں لوگ جس کو پالو کرتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے یہ اس میں گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی اچھائی پاکستان کے رنگ دکھاتے ہیں اس میں ارفان مرتضہ کی بہت سے زندگی کے شاخے ہیں اور میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں کیونکہ لیکن یہ چودہ گست کا مہینہ ہے تو میں اس سے پاکستان پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ان کی شائری پہ آنگا آج ان کی شائری زبان زدہ عام ہے ان کی بعض نظمیں اس وقت وہ ملینز میں تچ کر رہی ہیں جو کہ ایک شائر کی میراج ہے ارفان مرزا کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے پڑنا بہت اچھا آتا ہے آپ لکھتے بہت اچھا ہیں ہمارے بہت سے شورہ بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن وہ شائرے میں ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں ارفان مرزا اس پاس سے متفق ہوں گے تو ارفان بھائی سب سے پہلے آپ کی شائری کی اب تک ارفان مرتضا کی پانچ کتابیں آ چکی ہیں تاروف جیسے جیسے میرے دماغ میں آرہا میں کرواتا رہوں گا پانچ کتابیں آئیں جس میں چار شائری کی ہیں دوہزار پانچ میں پہلی شائری ان کی دوہزار ایک میں میری پہلی شائری آئی تھی دوہزار دو میں پرانے گھر کے موسم ٹھیک ہے سر اور اس کے بعد ان کی تین شائری کی کتابیں اور ہیں اور ایک کتاب ان کی جو اتفاق سے میرے پاس بھی موجود ہیں وہ میں آپ کو دکاتا چکا ہوں تصویریں یہ ارفان مرتضا نے پاکستان کے نامور شائر و عدیبوں کے خاکیں لکھیں اور بہت خوبصورت خاکیں لکھیں اس سے پہلے اس انداز کے خاکیں میں نے نہیں دیکھیں جو کہ بہت بڑا کان تو ان کی میں آپ کو شائری بھی سنوا ہوں گا ان کی باتیں بھی سنوا ہوں گا تو ارفان بھائی سب سے پہلے تو یہ آپ کو welcome in the show اور یہ جو repaint پاکستان ہے چودہ آگستے اس لیے میں آپ سے یہاں سے آگاز کر رہا ہوں یہ کیا ہے اور پاکستان سے اتنا طویل عرصہ ہو گیا میں خال سے پہتیس سال تو ہو گیا آپ کو آئے بھی تو پاکستان بھولے کیوں نہیں پاکستان والے لوگ تو کہتے ہیں آپ امریکن ہو گئے آپ پاکستان کی بات نہ کریں تو کچھ اس بارے میں فرمائیں سب سے پہلے تو عزو سمانی آپ کے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور ہمارے مہمان میں مہمان بن کی آئے حالانکہ جو تعلق ہمارا ہے جتنا پرانا تعلق ہے اس میں مہمان والی کو کوئی بات ہی نہیں ہے بلکہ میزبان والی بھی بات نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ بفتو کو بلکل بلکی کریں گے آج ہم نہ باتیں بلکل بلکل ریب ان پاکستان کے مطالب سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے یہاں کہتے ہیں نا کہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کچھ چوائسز بھی ہوتی ہیں انسان کی بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہتا ہے اچھا یہاں آنے کا جو مقصد تھا جیسے آپ نے جب گرنمراسٹر محمد الشرطائی صاحب کا نام بیا وہ انہوں نے بہت زیادہ مجھے پش کیا تھا بلکہ کیونکہ میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا میں ہی رہنا چاہتا تھا ان کی ختمت کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ اس پر حالات کچھ اس طرح ہو رہے تھے کہ پاکستان کے اور ہم ایکٹیپ بہت زیادہ تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم چلے جاؤ آئی تو پہنچ سال کے لیے تھے لیکن اب چونتیس سال ہو گئے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں کی زمین باؤں پر کر لیتی ہے اچھا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہیں سے دور ہیں یہ فرض کر لے نا اگر آپ کا کوئی رشتدار یا کوئی بیٹا یا کوئی باپ یا کوئی ماں آپ سے اگر دور ہے تو اس سے محبت کم تو نہیں ہو جاتی ہے محبت تو بہت جاتی ہے یہ میرا خیال ہے بلکہ ہم اس سے زیادہ اور مس کرتے ہیں اس سے زیادہ اور قریب آتا ہے کیونکہ بعض اوقات چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جو چیز ہماری دسترس میں ہوتی ہے ہماری نظر میں اس کی ویلیو کچھ تو بھی کم ہو جاتی ہے لیکن جو چیز دسترس سے باہر ہو وہ ہمارے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ مجھ سے پاہ نہیں چکتا میری ایک نظم ہے جس میں میں نے نظم تو مجھے یاد نہیں لیکن میں بتاتا ہوں اس میں میں نے یہ کہتا کہ جتنی بھی کائناتیں ہیں مختلف رنگیوں کے مختلف ان کے سٹائلز ہیں سب کچھ خوبصورتی ہیں لیکن جس کائنات میں ہم رہتے ہیں ہم اس کے رنگ نہیں بتاتا اس لیے نہ ہم اپنی کائنات کی تصویل لے سکیں اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کائنات سے باہر جانا پڑے گا اپنی کائنات کو مکمل طور پر دیکھنے کے لیے تو اس وقت ہمیں صحیح رنگ اپنی کائنات کے نظر آئے گا جب ہم پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ رنگ نظر نہیں آتے جو ہم باہر رہ کے دیکھ سکتے ہیں جب ہم دور بیٹھ کے پاکستان کو دیکھتے نا تو اس کے جو رنگ اس کے لوگ اور جو چیزیں ہیں جن کو آپ ایڈمائر کر سکتے ہیں جن کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ایک نمونے کے طور پر کہ بھئی ہمارے پاس یہ دولت ہے اچھا وہ دولت ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہے دولت ہمارے ہاتھ تک ٹیلنٹ ہے ہمارے ہاتھ جو اچھے کام ہو رہے ہیں اور اچھی چیزیں ہو رہے ہیں جو خوبصورتی ہے ہمارے ہاتھ جو ٹورزم کا ہم وہاں پہ کام کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم صحیح طور پر پیش کریں یہ چیز کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے دوہزار پندرہ میں ایک ریپینٹ پاکستان کے نام سے ایک فورم اسٹرانڈ کیا تھا جس پہ بھی ایک لاکھ سے زائد لوگ موجود ہیں اور الحمدللہ is going very well اس میں ہم زیادہ زیادہ جو چیزیں چاہے اور جو ضروری نہیں ہیں کہ اس میں کوئی بڑا نام ہو یا بڑا کام ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ اپنے گلی محلے میں بھی کوئی چھوٹی چیز کر رہے ہیں ایک بچہ ہے تیس سال کا یا چوبیس سال کا وہ سولر سرم سکول چڑھا تھا اچھا وہ کیا کہ جس سارے دن جو ہے وہ بچے غریبوں کے بچے کام کرتے ہیں لیکن وہ سکول نہیں جا سکتے تو وہ رات کو سولر لائٹس میں اب ان بچوں کو تعلیم دیتا ہے مفت چھوٹی سی بچی ہے اس نے اپنے چیئر اور پلاسٹک کی چیئر اور ٹیبل لے کے پارک میں ڈالنی ہے وہاں پہ غریبوں کو مفت علیم دے رہی ہیں تو یہ ہی رو ہیں ہمارے یہ ریال ہی رو ہیں ہمارے ہمارے پیج پہ آپ کو کوئی پولیٹکس یا ریلیجن اس لئے نظر نہیں ہے کیونکہ اس نہ ریلیٹڈ ریلیٹڈ ہے انسانیہ سب سے زیادہ اور ہم اس کا پڑھ جاتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ریلیجیس اور سیاست ایک الگ چیز ہے لیکن آپ اور ہم بہت دور پاکستان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں ایک طویل عرصے سے کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں یہاں آپ کو ہر قسم کی اور مجھے سہولت حاصل ہے بنینہ انسان کو ہر قسم کی سہولت حاصل ہے یہ منظر ہم پاکستان میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کا سیاستدار پاکستان کا سیاستدار حکمران وہ سب کچھ جانتے بوشتے دنیا بھر کی سیر کرتا ہے دنیا میں ملنے والی انسانوں کو سہولتیں بھی دیکھتا ہے لیکن اپنے عوام کو دینا نہیں چاہتا اس حوالے سے آپ کیا کہیں ہمارا جو سوچ کا کینویس ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے وہاں پہ رہ کے دیکھ ہم نے کیونکہ کیا ہے میں کہتا ہوں بہت سے شنز ہیں وہاں پہ آپ پوچھیں کہ شن کیا ٹینشن، کرپشن، پولوشن یہ ساری چیزیں انسان کو ایک جگہ محدود کر دیتی ہیں نہ صرف انسان کو بلکہ اس کی سوچ کو بھی محدود کر دیتی ہیں یہاں پہ آپ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں مختلف طریقے سے چیزیں دیکھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں رہنا بہتر ہے یہاں کی چیزیں بہتر ہیں اور وہاں کی چیزیں میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سوچ کا انداز تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے اور ہم اپنی ذات سے ہٹ کر جس دن سوچنے لگیں تو یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں جتنے بھی عوام ہیں اور وہ ایک قوم بن جائے صرف عوام نہ رہے اور انفورشنٹلی کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کا اتنا زیادہ روجہان نہیں ہے اور الحمدللہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اور لوگ سامنے آ رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں پولیٹکس میں ایسی ہیں کیونکہ میں پولیٹکس پولیٹکس اور ریوجن پر زیادہ بات کرتا نہیں ہم پولیٹکس تو کر بھی نہیں رہے ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا یہ دوسرے مین میڈ ہے ہماری خود ساختہ ہے لیکن پاکستان کوئی تو ایسی شخصیت ہم پاکستان گفتگو کر رہے ہیں ہم سیاست نہیں کر رہے کوئی تو ایسی شخصیت ہمیں نظر آئے جو کہ ان مسائل کو ختم کرے کیونکہ خود ساختہ ہیں پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے ابھی آپ نے تھوڑی دن پہلے اپنے بیان میں یہ کہا کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کنٹری کے اندر پہاڑ دریہ سمندر وہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہے کبھی آپ دیکھیں بلکہ میں نے یہاں پہ ہم نے ابھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستان کی اور اس کا ٹائٹل یہ تھا This is not Switzerland This is Pakistan تو جو آپ بھول جائیں گے کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم وہیں جا رہے ہیں کہ ہمیں لیڈرز کی طرح دیکھنا نہیں چاہیے اگر آپ کو لیڈرز دیکھنے ہیں تو آپ اپنے اندر دیکھیں ذاتی طور پہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کام بھی کر رہے ہیں تو that counts وہ جو چھوٹی چھوٹی عادتیں بن جاتی ہیں انسان کی وہ بڑی عادتوں پہ افیکٹ کرتے ہیں تو یہی چھوٹی 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 جو چیزیں ہیں وہ بڑے کاموں پہ افیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذاتی طور پہ سوچیں کہ ہم کیا کر ہم ہم ایک چاہیے ہی سوچیں پاکستان نے بھی دیا کیا ہے پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہم نے کہ ہم کیا دی رہے ہیں ہم نے کیا دیا پاکستان کو یعنی اصل سویدلہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر ہم یہ سوچیں کہ مثلا ایک گھر ہے کہ اگر میں سمجھے کہ میری وائف نے ہی کام کرنا ہے بچوں نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا تو اپنے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا ایک کوٹ میں نے پڑھا فیس بک تو بہت اچھا کوٹ کہ there is no crowd there is no crowd at the end of extra mile اب بہت سے لوگیں آپ ان کو ایک کام دیں اور وہ ایک کام وہاں سے شروع کریں گے اور آخر تک کریں گے اور ہنھر پرسنٹ کریں گے بلکل صحیح کریں گے لیکن کیا ہے کہ وہ ایکسٹرہ مائل نہیں جاتے ایکسٹرہ مائل یہ ہے کہ آپ نے اپنا گھر کو ساف کر لیا آپ دیکھیں پاکستان میں بہت خوبصورت گھریں اندر لیکن جب باہر گلی میں نکلتے ہیں تو وہ جو آپ گلی ساف کر رہے ہیں وہ ایکسٹرہ مائل ہے وہ آپ کو کرنا ہے اور وہ آپ کی پاکستانی خدمات ہے اپنے گھر کی دعوی اپنے گھر کی دعوی لیکن آپ کا تعریف جو ایک بحثیت شاعر کا بھی ہے اور پچھلے دنوں ابھی آپ نے ایک نظم پاکستان کے حوالے سے کہیں پوسٹ کی تھی میں نے پڑھی تھی اگر اس کے چند شیر اس وقت انعیت فرمائے تو یہ شاعری کا تڑکہ ساتھ ساتھ چلتا اس کا معنی ہے ہماری پاک دھرتی پر صحیح ہماری پاک دھرتی پر یہ چودہ آگست کے سلسے میں ہی میں نے لکھی تھی کہ سجائی تھی تخیل میں جو ایک تصویر زندہ ہے سجائی تھی تخیل میں جو ایک تصویر زندہ ہے ابھی اقبال کے ایک خواب کی تعبیر تعبیر زندہ ہے کیا کہنے ہیں دھنک کے رنگ پھیلے ہیں ہماری پاک دھرتی پر دھنک کے رنگ پھیلے ہیں ہماری پاک دھرتی پر کہ زیمت ہے خدا کی دیس کے ہر شہر و بستی پر سبحاناللہ کبھی پرچم جو لیر آیا تھا قائد نے محبت سے کبھی پرچم جو لیر آیا تھا قائد نے محبت سے اسی پرچم کو لیر آتے ہیں حمدی شان و شوکت سے زمین پاک کا سرطید سب ہی قومی ستارے ہیں بیاقت خان صلیت سبھی قومی ستارے ہیں کنشنر ہو کہ جوہنوں اس کا موٹے نہ مارے ہیں کیا کہنے وطن لے کر رہیں گے ہر زباہ پر ایک نعرہ تھا وطن لے کر رہیں گے ہر زباہ پر ایک نعرہ تھا کہ ساری قوم نے ملک کر وطن کو جب سوارا تھا دعا یہ ہے خدا آباد رکھے پاک دردی کو ہمیشہ سر قرور رکھے ہماری عرض پاکی کو زبانو نسلو مطلق اب سبھی کچھ بھول جائیں ہم زبانو نسلو مطلق اب سبھی کچھ بھول جائیں ہم فقط ایک قوم بن جائیں وطن کو وست ہمارے ہم دعا یہ ہے ہمارے دیس میں ہرجہ اجالہ ہو ہمارے دیس میں انسانیت کا بول بایا آمین سمہ آمین بہت خوبصورت دن میں نے پڑھی تھی اس لئے مجھے اچھی لگی تو مجھے یاد تھا تو میں نے کہا آپ سے میں ضرور سنوں گا پاکستان کی گفتگو چاہتے ہیں تو آپ لاسلس میں ہیں اور جس سرکل میں آپ موف کرتے ہیں وہاں پر الحمدللہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کی ایک بات سنی جاتی ہے آپ جو پاکستان کا کاؤنسلیٹ ہے مشن تو یعنی یورک میں ہیں وہاں پہ بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے کوئی ایسی ہم نی یورک سے بڑی کوشش کرتے ہیں سلسلے میں اپنا ایک جو ڈاکٹروں کے ایسوسییشن ہے وہ بھی اپنے حد تک میں بہت زیادہ تو اس سے متفق نہیں ہوں لیکن ایک حد تک وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں لیکن کیا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہی بننا چاہیے اوورسیس پاکستانیے کو جن کی بڑی اہمیت تو بیان کی جاتی ہے بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ اوورسیس پاکستانی ذرہ مبادلہ بھیجھتے ہیں ریڑ کی ہٹی ہیں لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی یہاں سے کوئی ایسا فورم بن کر پاکستان میں بیتری کے مندر سجانی کی بات کی جائے تو کیا وہ نہیں سنی جائی I don't think کہ ہم ابھی اتنا مچھوڑ ہیں ماں پر کیونکہ عموماً I am so sorry to say it لیکن بہت دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کے جو اور مجھے معلوم ہے اس جملے پر اتراز اٹھیں گے اور وہ یہ کہ ڈالر جو ہے وہ as a donation لیکن ہماری رائے important نہیں اور اسی میں جو voting کا system ہے یا جو کچھ بھی ہیں وہ ایک level تک ہی چلتا ہے اس کے بعد نہیں چلتا دیکھیں ہم لوگ بھی پاکستان کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور اچھا ہی سوچتے ہیں اور اچھا کرنے کے لیے سوچتے ہیں چاہیے کہ ہاں ہمیں ایک platform ایسا ہونا چاہیے لیکن بات یہ کہ آپ یہاں جتنے بھی platform بنا لیں لیکن وہاں پہ کیا ہوگا اس platform کا اس کی سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی I don't know میں اس بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا صحیح بات ہے اچھا کراچی یاد آتا ہے آپ کو کہ ہم راتوں کو دیر تلک مشہرے پڑھ کے واپس آتے تھے رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا محلے میں ملنے والا پولیس والا ہمیں سلام کیا کرتا تھا آج پولیس مارتی ہیں لوگوں کو جیبوں سے نکال لیتی ہے یہ سب کیا ہے مصرر وہ یاد ہے آپ کو دور کے مثل یہ وہ دور بھی تھا کہ راتیں جاپتی تھی کراچی کی سا لزبیلا کے پراتھے یاد ہے آپ کو لزبیلا کے پراتھے نیپا چورنگی میں تمام چیزیں دیکھیں جو بھی چیزیں ہیں اور خاص کر جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں اس طرح مہب ہو جاتی ہیں سیو جاتی ہیں کہ ہم ان کو جب بھی چاہیں جیسے بھی چاہیں جس طب بھی چاہیں اس کو انجوئی کر سکتے آپ نے بات کی پولیس کی کہ پولیس والا سلام کیا کرتا تھا ٹھیک ہے نا ہمیں بھی سکھایا جاتا تھا کہ بھئی پولیس کیا آپ بھی احترام کریں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایک چیز ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بلکہ کمپاؤنڈ لفظ ہے بیرونی اناثر اس طرح میں نے لکھا کہ جی کوئی بیرونی اناثر کوئی بیرونی ملک آپ کو جا کے یہ نہیں کہتا کہ جی آپ سگرل دو رہے کوئی بیرونی اناثر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی اگر آپ کو پولیس والا روک رہا ہے تو اس کو آپ لانا دکھا کے بھاگ جائیں پھر دوستوں میں جا کر بیٹھیں اور چھٹے مار مار کے اور کہیں کہ جی میں تو جی پولیس والا روکا میں نے تو اس کو یہ کیا میں نے تو اس کو وہ کہا اور میں نکل آئے ہوا سے نہیں عزت محبت دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی دو طرفہ ہوتی میں ایکچولی بتاؤں میں آپ کو دشمنی بھی دو طرفہ ہی اچھی لگتی ہے اگر دشمنی یک طرفہ ہوتے تو سبھا حسد رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں آپ کیا ہے جناب کہ جب آپ پولیس کو ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو وہ آپ کو کیوں ریسپیکٹ دے گی اچھا بات آتی ہے جی پولیس کا تعلق خاص کا کراچی کا کہ پولیس والوں کو تعلق کراچی سے نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے پولیس کو ٹری کرنا بری طرح ٹری کرنا شروع کیا پولیس کو تو پولیس نے ہمیں ریاکشن نہیں کیا اگر ہم ایک طریقے سے صحیح رکھتے ایک معاملہ ان سے تعلقات صحیح رکھتے ان کا اترام ہوتا سب کچھ ہوتا تو شاید وہاں سے بھی یہ ریاکشن نہیں ہے رفاہ ملتوزہ باپ نے ابھی پولیس کی بات کی آپ اور ہم امریکہ میں رہتے ہیں یہاں پہ ہر علاقی کی مقامی پولیس ہے اور پاکستان میں آپ نے خود کہا کہ سندھ میں کراچی میں کراچی کی پولیس نہیں ہے ابھی پورٹ کراچی پورٹس کی سنا ہے کہ آسامیاں آئیں اس میں کراچی کا کوئی سندھ کا ڈومیسائل ہے فیو پرسنٹ باقی سارا پنجاب اور ادھر اور ادھر ہے لیکن کراچی کے لیے کچھ نہیں ہے ابھی آپ نے پیپلز پارٹنی نے بلا کر ایک اسسسٹنٹ کمیشنر پشاور سے اٹھا کے لگا کہ کراچی میں لگا دی کہ کراچی تو پاکستان کو چلانے والا ملک ہے چھیتر فیصد کما کے دینے والا ملک ہے سب سے زیادہ پڑے لکھیں لوگ کراچی میں رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ ہوں گے لیکن اسی شہر کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ جو گھر میں کمانے والا ہوتا ہے نا بیٹا خاص کر بڑا بیٹا ہوتا ہے تارا بوجھ اسی پر ڈال دیتے ہیں there you go اسی پر لاتے رہا اسی کو سارے چیزیں جھیلنا بھی پڑتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ کراچی پھر کراچی کیونکہ آپ کا تعلق بھی وہی سے میرا بھی اس کی کراچی کی بات کر رہے ہیں پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جو خوبصورت نہیں ہے کسی شہر کے لوگ ایسا نہیں جو خوبصورت نہیں ہے سر میں یہ بات بات کروں آپ نے ابھی ایک بات کہی آپ اور میں کراچی سے ہیں لیکن پورا پاکستان ہمارا ایسا پورا پاکستان پاکستان کے ہر شہر سے کتے سے میں پیار کرتا ہوں میرے لیے پاکستان بہت عظیم ہے صرف میں کراچی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کراچی چیتر فیصد کما کے دیتا ہے لیکن اس کو دیا کچھ نہیں جا اس لیے میں کراچی کی بات کر رہا ہے ورنہ تو بلوچستان میں بھی کام ہونا چاہیے جو وہاں پہ جو جو مادنیات بلوچستان میں اس کو اس طرح سے استعمال لیے جا رہا آپ شکر شکر کریں اللہ کا کہ گوادر کی ایک پورٹ بن کے شاید کچھ اچھے منظر سجیں موارل آپ کو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں ری پینٹ کے حوالے سے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایمدہ بھی اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے کیونکہ پاکستان ہمارے اندر سے کہیں جا نہیں سکتا سر آج تین دھائیاں ہو گئی ہیں اس سرزمین پہ رہتے ہوئے میں پھر کہوں گا پاکستان ہمارے اندر ہستا بھی ہے بولتا بھی ہے گاتا بھی ہے اس بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اور وہ ایک چھوٹا سا مشبرہ ہے ٹوٹے پوٹے میرے الفاظ ہیں وہ یہ کہ ہمارا ملک دوسرے ممالک کے مفابلے میں یہ انگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیتر چوتر سال جو بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ انگ ہے ہمیں اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیار نہیں کرنا چاہیے ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے ہم کیا کرنا چاہیے اور that's all کیونکہ اگر آپ کمپیار کریں گے دو چیزیں ہوں گی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی سے بہتر کریں تو آپ میں سپیریری کامپلیکس آ جاتا ہے which is wrong اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی سے کم تر ہیں تو آپ کو انفیریری کامپلیکس آ جاتا ہے وہ بھی رونگ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اپنا کام کریں اور that's it آپ کو اپنے ملک کے لئے کام کرنا ہے اپنے لئے کام کرنا ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہے ہیں رفان مرتضیٰ آپ امریکہ آئے توویل عرصہ پہلے آپ نے یہ جو کتاب آپ کی ہے تصویریں اس کے اندر آپ نے اپنی کتاب اپنے والدین اور اپنے استاد محترم آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ان کے نام پر اور آپ نے والدہ کے نام پر سید مرتضیٰ علی اور محترمہ ادریسہ بیگم صاحبہ کے نام یہ کتاب کی الحمدللہ بہت کامیاب رہا محنت یقیناً ہوں گی تو کچھ مختصران بتائیے پھر آپ کی شہری پہ گفتگو کرتے ہیں آگے چل کے کہ شہری کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا آپ کے اسات ازہ کون تھے تو اگر آپ اس کو آگے بات کو بڑھاتے جائیں میں نے پڑھر سال کی عمر میں دو غز لے گئی کراچی میں تو اب ایک ذرہ باغیانہ ذہن ہوتا ہے ٹین ایج کا اور گھر والوں سے زیادہ باری ہو جاتا انسان تو کچھ ایسے اس میں اشار تھے جو ہماری امی کے نے جب پڑھا تو ان کو پسند نہیں ہے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دیجئے اب نہیں لکھنا ہے تمہیں پھر پھر بھی لکھتے رہے چپ چاپ کچھ پھر دکھاتے نہیں تھے یہ اٹھاتا تھا اگر ڈائیری میں بھی کچھ لکھا ہے تو وہ کسی اور کے اشار لکھ لیتے تھے نائنٹین ایڈی فائی میں جب میں یہاں پہ آیا ہوں انہیس سوٹی آسی پہ چیاسی میں تو اس کے بعد میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا لکھتا چلا آرہا تھا لیکن پھر باقاعدہ لکھنا شروع کیا انہیس سو ستاسی میں میں نے پہلا مشاعرہ ٹین کیا جس میں کبرمہ اندر سنگویڈی نصیل ترابی اور اروپیتر علیم تھے اور وہ میں پہلا مشاعرہ سننے گیا تھا اور اتفاق حصہ ہو کہ اس مشاعرہ مجھے پڑھنے کا بھی معافہ ملا اور اس کے بعد سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا شروع میں یہاں جو ہمارے امریکہ میں شاہد ہیں خالد خاجہ ان سے میں نے کافی اطلاع بھی لی اور انہوں نے کافی مجھے بائیٹ کیا حمد عظائی بھی تھی جس کے لئے میں ہم تشکر گزار پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ میری ٹریننگ ہوئی وہ تمام جو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میرا ایسا رہا محلے ایسی رہی جن سے ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملا اور میں اپنے آپ کو ایک اس پوئنٹ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز ہوتی ہے ابزورب کر لے اور اس میں پھر جاجے پرشی صاحب ہے رفید انراہ صاحب سے میں نے بہت سیکھا بلکہ اب آج بھی میری تو یہ ایسی ایسی تو یہ اس قسم کی چیزیں میں ہر ایک سے سیکھتا ہوں ہر ایک سے سیکھتا ہوں اور ادا کرے کہ میرا سیکھنے کا عمل ہمیشہ جالی ہے سہبہ اختر تو بڑھ کے ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے اساتحظہ کہلنے کہ جس نے مجھے کچھ بتایا وہ میرا استاد سہبہ بھائی یہ بات کہا کرتے تھے اکثر ان کے ساتھ ہماری بیٹھگ ہوتی سیکھنے کا عمل تو سر کوئی بھی کچھ بتائے کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے تو سر اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں آپ کی اب تک چار کتابیں آگئی ہیں پہلی کتاب آپ کی پرانے گھر کے موسم کوئی خوبصورت سی غزل کوئی نظم آپ ہمارے سب سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے پیش کیجئے پرانے گھر کے موسم دو ہزار دو میں آئی جو غزلوں اور نظموں کا بجمعوں ہیں دو ہزار پانچ میں میری دو کتابیں آئیں چندہ جو جس میں نظم شامل ہیں اور تصویریں دونوں ایک ساتھ آئیں تھی تصویریں میں بتیس چورہ سے مکلومات ہیں بیٹھ کے میں جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسی طرح غالر می دیردہ فانی مجید امجد ان سب جب میں نے کتاب لکھی تو مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا ایک آدم انہوں نے لکھے ہیں لیکن کتاب کے فارم میں یہ پہلی بار ایسا ہوا تو اب دوسری بھی کتاب تیار ہیں دیکھیں جنڈی آ جائے گی وہ بھی اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں میری کتاب آئی دھنک کے رنگ اورٹرم جو نظموں پر مقابی تھی اور دو ہزار انیس میں پچھلے سال میری غزلوں کی کتاب آئی سلکتی ریت پر سچ جو اس کا امام بھی پرانے گھلتی موسم وہ میں پیش کر دیتا اور اس میں کوئی مصرہ ایسا نہیں کہ جو آپ نے گزارا نہ ہو جس سے آپ گزرے نہیں ہو جو آپ کی یادوں میں بھی محبور ساتھ کہ یہاں پردیس میں آ کر ہم اپنے دیس کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں کبھی ہم خود بلاتے ہیں انہی باتوں میں یادوں میں پرانے گھر بھی ہمیرا پرانے گھر کے وہ موسم ابھی ہی تقیاد آتے ہیں کبھی بارش جو ہو دیتی تو اپنی دین کی چھت پر کئی سرطال بچتے تھے بڑے کمرے کے بیچوں بیچ ہم برطن بھی رکھتے تھے کہ ان سورا کو سے جن سے صبح سورت چمکتا تھا کبھی بارش جو ہو دیتی تو پانی بھی نئے ہمسائی کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی بتاتی تھی مزہ بارش کا ہم کو جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک آتا تھا اگر چلو بھی چلتی تھی پزا بھی گرم ہوتی تھی اور ایسا حب سوتا تھا کہ مانو دم نکل جائے تو ایسے میں ہم اپنے دوست کو سبتو پلاتے تھے جا کہنے بیچتا تھا تو دستر خان کے کونے پر رکھی بارتی میں آم ہوتے تھے کبھی ایک دو کبھی لوگوں نے نام ہوتے تھے غریبی میں جو جیلنے کا مزہ تھا ابھی ہی تک یا تھا آرے بھائی تین چار آم بھی حصے میں آتے تھے تو اگر چار آم حصے میں آئے تو پہلے تین آم بہت جلدی کھاتے تھے لیکن آخری آم بڑے آرام آرام بات یہ تھا مجھے اتنا یاد ہے کہ جب آم آتے تھے تو بقایدہ ڈھیر سارے آتے تھے ہمارے والی صاحب آم آتے تھے میں جس کا آپ کس تا شیئر کرنا چاہتا ہوں مختصر سا اور پھر لاکھر ان کو ایک بڑی سی بالٹی میں پانی میں بھگو دیا جاتا پھر تمام لوگوں پر بھگو دیا جاتا تھے کتنے آم ہیں اور پھر اتنے 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 حصاب سب والو کو دے دیا جاتے تھے کہ this is your milk yet whatever you want to do do it اور دو کسیل سے امسوٹ انہا گیا جاتا تھا ایک تو بار رل کے اور ایک اولتی جب آتا بارش میں جب اولتی سے پانی گرتا تھا اس کے اندر جو رکھی اس کا بھی اور مات رہا تھا صحیح بات ہے تو خیدہ آتی تھی موسم کا عجابی ڈھنگ ہوتا تھا ہرے پتوں کا پیلا خوف سے پھر رنگ ہوتا تھا جدہ ہو جائیں کہ وہ شخص کے آگے کسی بھی دن کے روندے جائیں گے پیرو تلے کسی بھی دن انہی سوکے ہوئے پتوں میں پھر ایک پوئی کھلتا تھا انہی سوکے ہوئے پتوں سے وہ چکے سے کہتا تھا بہار پھر بھی نہیں کی اب بہار آتی تھی ہاں گرے ہمارے پوئی کھلتے تھے ہرے پتے ہمارے پیر پر کچھ ایسے ہلتے تھے کہ موسم کے بدل جانے کہ وہ خوشیاں مناتے ہوں سنا سن سن سنا سن کوئی نقما سناتے تھے مولے کے جمال لڑتے پتنگیں بھی اڑاتے تھے کہیں دمچھل لڑتی تھی کہیں گدے لڑاتے تھے اور کبھی تو جانے بوجھے ایک مقا کی چھت پہ ہم یارو کسی کو دیکھ کر اپنی پتنگیں بھی گراتے تھے وہ سردی کے قرمی جہاں آئے بہار آئے پرانے گھر کے وہ موسم سمجھ بھی سبان اللہ سبان اللہ اب تک چار کتابیں آپ کی آج چکی ہیں شاعری کی پانچ پر مقالمے کی کتاب آج کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل ایرا ہے اور اب لوگ ای کتاب پہ ای بوک پہ چلے گئے ہیں لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کی کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ای بوک اور پرنٹ الیکٹرونک میڈیا جو ہے کیا یہ پرنٹ میڈیا کو ختم کر دے گا کم ضرور ہوا ہے کیا ختم نہیں ہونا چاہیے میرا خیال یہ ہے آپ کیا کہتے ہیں نہیں ختم تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو دیکھیں جیسے آج کل ہو رہا ہے یہ پینڈیمک کی ویسے ہم ایک چیز یہ سیکھ گئے ہیں کہ ہم آن لائن بھی مشارعہ کر سکتے ہیں آن لائن بھی انٹرویوز ہو سکتے ہیں آن لائن بھی ڈسکیشنز ہو سکتی ہیں تو لیکن کیا ہے کہ ہمارے جو مشاعر اب یہ پینڈیمک جب ختم ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ ہم مشاعرے ختم کر دیں گے یا وہ نشستیں ختم ہو جائیں گی یا کہیں انٹرویو ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہوتا کیا ہے کہ بخت اکتار ساتھ ہم چیزیں سیکھتے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پرانی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں ایک بات میں بتاؤں آپ کو جو کتاب تقیئے کے اس کھرانے رکھنے کا مزہ ہے نا وہ ای بک میں آپ کو کبھی نہیں آئے گا نہیں نہیں مزہ بلکل اور جب کتاب میں آپ کو بتاؤں کمرلی باسی صاحب نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہا کہنے لگے ایفان کبھی ایسا کیا کرو کہ اپنی لائبری سے کسی کی بھی کتاب نہیں سوچو کس کی ہے اور اس کتاب کو کھول لیا کرو کھول کے اور پڑھو لیا نہ پڑھو اس کو پھر بند کر کے رکھتے اتنی دیر کے لیے وہ جو رائٹر یہ وہ جو شائر ہے نا وہ سانس لینے نا زندہ ہوتا ہے ان کتابوں کی ایک 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 پرنٹ میڈیا کیا الگی اہمیت ہے جیسے کہ اکباروں کبھی یہی حالی کب سے آرہے ہیں ڈیجی پلائز ڈوگے لیکن پیل بھی اکبار آج بھی آتے ہیں اور جب تک ہم اکبار ہاتھ میں لے کر نہ پڑھیں ہمیں خباروں کا وہ مزہ نہیں آتا کہ جو آنا ہے صحیح سب ایک میں اکثر میں دوستوں سے میں نے رضا علی آبدی ساب سے پچھتے تنوں میں لنڈن سے اسی طرح آپ سے جس طرح گفتگو اور یہ گفتگو کر رہا تھا سوال میں نے یہ اٹھایا کہ ساب ماضی میں جب کراچی کے عبادی ایک لاکھ کی تھی دو لاکھ کی ہوئی مثلا بڑھتے بڑھتے آج دو اور ڈھائی کڑوڑ اور تین کڑوڑ کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ماضی میں آن تک ٹھو بڑ ترٹی یرز بیک جب ہم پاکستان میں تھے اس وقت کو اگر آپ لینے ڈھائی کڑوڑ کی عبادی میں تو ہای کوئی دو ڈھائی لاکھ کتابیں چھپنی چاہیے ہم اس ملک میں رہتے ہیں یہاں بہت پڑھا جاتا ہے کتاب اور اخبار کو لیکن علمیہ کیا ہے کہ پاکستان میں آج کتاب بڑھنے کے بجائے اشاعت اس کی وہ پانچ سو اور تین سو اور دو سو پہ آگئے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے آپ یہ جو پڑھنے کا انہتاد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں اچھا ٹھیک ہے ایک طور پہ تو یہ علمیہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دیجٹل میڈیا سوشل میڈیا کے وجہ سے آپ کی جو غزلیں ہیں جو آپ کی نظمیں جو آپ کی تحریر جو آپ کی الفاظ ہیں وہ ایک بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتے ہیں جب آپ ایک ہزار کتابیں ساتھتے تھے تو وہ ایک ہزار لوگوں تک پہنچتے تھیں یا وہ پڑھ کے کسی اور کو دیتے تھے وہاں تک پہنچتے تھیں لیکن اب کیا ہے کہ سوشل میڈیا کو وہی الفاظ جو ہیں وہ ملینز کو پہنچتے ہیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ وہی چیز میں کہہ رہا کہ وقت کے ساتھ اپنا ہوں گی اور سیکھنا ہوں گی یہ چیز جیسے میں نے پرانے سوری چندہ دھنک سلتی ریت پر سجدہ یہ اس کی میں نے آوڈیو بکس بھی بنائی اب کیا ہے کہ خاص کا جیسے امریکہ میں ہیں یہاں بھی بہت ایسے لوگ ہیں اور پاکستانی ایسے لوگ ہیں جو غردو پڑھ نہیں سکتے ان کو شوق ہے شاعری سننے کا شاعری پڑھ نے شاعری ایک دوست میں نے اسے چندہ کی آوڈیو بکی اسے کوئی ڈیڑھ دھنٹے کے بعد اس کی کال آئی کہتا ہے میں بہت لمبے سفر پر جا رہا تھا تمہاری کتاب ابھی ختم کر دی کیا ہے وہ اس کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ وہ کتاب اس تک پہنچ تو چھوٹی تین کڑھوڑ ہے تو ہماری کتاب تین ازار چھوٹے یہ ضرور ہی نہیں کیونکہ میڈیا کے ثروف ہمارے الفاظ دوسرے تک پہنچ رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں بات آپ کی درست مان لیتے ہیں کتاب سوشل میڈیا آپ کو ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر چیزوں کو کر رہا ہے آپ امریکہ میں بیٹھیں آپ کی بات پاکستان میں سنی جارہی ہی ہندوستان میں سنی جارہی آسٹیلیا لیکن کتاب بھی سفر کرتی ہے آپ دیکھیں لوس اگر ایسا ہونے لگے تو رائٹر کو شائر کو عدیب کو کچھ پیسے مل جائیں میرا اس مقصد یہ بھی ہے پیچھے اردو ریٹو سائیڈی کے ثروہ ہم نے یہ کیا کہ کچھ شائروں کی کتابیں ہم نے سسائیڈی کے افجے پرنٹ کر کم گتو فتر دی اور اس مقصد سے کہ بہت اتنا زیادہ ٹیلنٹ اور اتنے اچھے شائر اور عدیب موجود ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر نہ وہ اپنے کتاب چھاپ سکتے نہ ان کے الفاظ دور سے لوگوں تک پہنچ سکتے تو اس کی ایک بڑی وجائیت نہیں لیکن بات آپ نے کہ کتاب بک سائننگ کی اور چندہ اور تصویریں جب میری آئی دو ہزار پانچ میں اس وقت پاکستان میں اتنا نہیں جانتے تھے اور ہمارے دوست سہیدی جو جنگ میں ہوتے تھے انہوں نے ایک پرگرام کی اپنے پاکٹ چھوڑ جائے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کیونکہ مجھے لوگ جانتے نہیں سیٹ بنائیے اور جتنے بھی لوگ آئے وہاں پر ان کو میری طرح تن دے ایک بڑی بجر میں آپ کو بتاؤ دو بڑی بجر ایک تو یہ کہ میں یہاں سے گیا تھا میں چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں کو اپنی طرح تن دے سکو اور دوسری چیز مارکت کیونکہ تین سو لوگ تھے میری چھے سو کتابیں باہر گئیں چھے سو لوگوں پر پہنچیں انہوں نے پڑی اس کے بعد کسی اور نے پڑی ہوں گی کسی کبھی تو پڑھیں گے نا تو مقصد یہ کہ میرا نام اس طریقے سے آگے بڑھا ہمیں دیکھنی پڑتی ہے شاید کی ایسی سے بھی کہ ہم اپنی مارکت آپ نے بڑھا دوسر فرما رہے ہیں آپ لیکن الحمدللہ خوشحالی آپ کے در پر ہاتھ بانکے کھڑی ہے لیکن ابھی آپ نے خود کہا کہ ایسے شورا بھی ہیں جن کے پاس کتاب چھاپنے کا پیسہ نہیں میں بات ان بھی کر رہا تھا ابھی آپ نے اردو رائٹر سوسائیٹی شمالی امریکہ کا تذکرہ کی اثر اس کے حوالے سے بتائیے کب سے ہے اور اب تک کتنے بڑے پروگرام کر چکی ہے اور فیوچر میں کیا پلانی ہے آپ کی پھر میں امریکہ میں عدب کے حوالے سے مزید آپ سے بات کرتا سن دوہزار تی میں میں نے دو 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 محمد لکھنے والے ہیں ان کو پروموٹ کرنا کیونکہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں اور ہم نے دیکھا یہ ہمیشہ کہ جب پاکستان یا انڈیا سے یا کوئی بھی کسی شایر یادی آتا ہے تو یہاں شایر یادی چاہیے کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی بڑا نام ہوتا لیکن کیا ہوتا جی اس کو ڈی ویلیو کر دیتے اس کی وہ ویلیو نہیں رہتے تو اور ہمارے ہاں اتنا زیادہ ٹیرمینٹ موجود ہے لکھنے والوں کا بیانت سے باہر تو ہم نے پھر سٹارٹ کیا باقیدہ ہم نے لوگوں کے ساتھ پروگرام شروع کیے انڈیویجول پروگرام کیونکہ ہم کیا کرتے تھے کہ کسی ایک شائد کو عدی پروپک کر اس کے ساتھ پوری ایرنگ اسی کے ساتھ ہوتی تھی اسی کی کتاب ہم سب کا ہر چیز ہوئی ہوتی تھے پھر ہم نے مشاہد بھی شروع کیے اور اس میں الحمد اللہ بہت فال اس شمالی امریکہ ہے پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم نے دیکھا کہ کیونکہ انٹرنیشنل مشاہدت تو ہر کوئی کر رہا ہے لیکن لوکل پیمانے پہ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس کے بعد پچھلے تین ساتھ سے پھر ہم نے انٹرنیشنل مشاہدت 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 ہوتے ہیں منظم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز بائی دا منٹ ہوتی ہے بلکہ میں آپ بتاؤ تھوڑا سا وقت لگا لیکن لوگ ٹھیک گئے کہ اگر ہم نے اردو رائٹ سائیدی کے مشاعرے میں جانا ہے تو آٹھ بچ کے اکترس منٹ پہ کھانا نہیں ملے وہاں پرگرام شروع ہو چکا ہو گا تو لوگ بالکل ٹائم کے پابند ہو گئے اور اتنا اچھا لگتا ہے سب مطلب ابھی بلکہ ہوا یہ پچھلی جو پچھلی ہم نے بڑا پرگرام کیا تھا اس میں 500 لوگ موجود تھے اور ہم نے کھانے کا انتظام بلکل سائید ایریا میں کیا تھا بودھا سیٹنگ آرینجمنٹ ڈائننگ کھال موجود تھا اور مشایرہ گال آٹھ بجے پروگرام شروع رہا تھا اور کونے آٹھ بے تک میں دو تین لوگ ہال میں کیونکہ ہال سام سام رہا تھا میں کہ یہ آج ہو کیا رہا ہے جب میں ڈائنگ ہال میں گیا تو کھوچ کسمتی ہے کہ تیس سال میں میں آج تک آپ کے شہر کی طرف اہلے کی طرف نہیں آ سکا باقی بہت سی جگہ اسٹیٹ چلا گیا ہوں ہم یہاں کا ویزہ دل باریں گے اچھا امریکہ میں ابھی افتخار آریف صاحب نے ایک نئی کنٹو ورسی پچھلے دن ایک انٹریو میں حالا کہ آج بھی سلیم کاؤسر موجود ہیں نصیر تراب امام موجود ہیں اور بہت سے ایسے بڑے نام موجود ہیں جو لکھتے ہیں اور لکھ رہے ہیں ہیں ابھی سلیم کاؤسر صاحب کی ایک بڑی تازہ غزر ان کے ہاتھ کی لکھی میرے پاس آئی ہے تو بارال میں چاہوں ہوا کہ کچھ اس پہ ارشاد فرمائیے کہ افتیخار آریز صاحب یہ کس زوم میں یہ بات کہ گئے مثلا کیا حوالہ کارے سلیم لگتا بہت تعلق بہت زیادہ ہے سیاست سے دیکھیں افتیخار صاحب کا بہت چام ہے بہت کنٹریبوشن ہے اور ادب میں اور میں بہت اترام بعض اوقات چاند پوچ کے کہتے ہیں لیکن آپ میں آپ کو ایک مثال دیتا ٹھیک ہے ایک آدمی کے چار بیٹے تھے تھوڑی سی مثال ہے دیکھ لیجئے حافظ کو تو آدمی کے چار بیٹے تھے اس نے چار وں بیٹے نے کہا بہت سکھ تون درخت تھا اس پہ پتہ تھا پھول تھا پھل تو کچھ بھی نہیں دوسرے نے کہا نہیں میں نے تو دیکھا ہوں تو ہرے پتوں سے لڈا پھلا تھا تیسرے نے بیٹے نے کہا نہیں اس پہ پھول بھی بہت سارے دیکھے اور چوتھے نے کہا کہ میں نے تو اس پہ بہت سارے پھل بھی دیکھ اچھا کیا ہے وجہ کہ آپ ایک موسم میں کسی شخص کو دیکھ کے اس کے بارے میں رائے کا تائیو نہ کریں آپ اس شخص کو چاروں موسم میں دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ وہ شخص کیسا ہیں اگر کسی شخص نے کیا تھا میرا خیل یہاں میں امریکہ میں آپ شاعری دیکھ رہے ہیں آپ خود مشاعر منقض کرتے ہیں بڑے بڑے اور پاکستان سے بھی شورہ آتے ہیں پاکستان کی شاعری آپ میں دیکھی بھی ہے سنی بھی ہے پڑھی بھی ہے ہندوستان کی شاعری کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہاں پر بقول عبید اللہ علیم کے گایا زیادہ جاتا ہے شیر کم پڑا جاتا آپ کیا کہیں گے انڈیا کے حوال سے سب سے پہلے تو میں آپ نے جب انڈیا کے نام جیت جو نام ذہن میں آئے راہ دن دور اور اتنا بڑا نقصان وردود آپ کو ہوا راہ بھائی کی ویسے میں پرسنلی ان سے مل چکا ہوں ان کے ساتھ مشاعرے پڑھ دیں میں نے اور بہت مزیدار آدمی بہت مزیدار آدمی بلکل مطلب جیسے یاروں کے یار بہر مقصد یہ کہنے کا کہ شاعری انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں انڈیا میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے ظاہری بات ایک سے ایک شاعر ہیں کچھ لوگ ہیں جو صرف مترانم شاعر کے طور پر مشہور ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی شاعری اچھے ہو شاعری گائی جاتی ہے وہی چیز ہے کہ مختلف لوگ کا مختلف opinions ہیں لیکن یہ کہ شاعری وہاں بھی بہت عالی ہو رہی بہت تازہ یا غیر تازہ غزل آپ کی سننے والوں کے لئے آپ سے درخواست دیں میں غزل پیش کرتا ہوں میں اور یہ ٹوٹی پوٹی غزل ہے اب پہلے پوچھیں تو ٹوٹی پوٹی سننا سوچ رہا تھا کہ ٹوٹی پوٹی یہ کس حوالے سے آپ کہہ رہے اس لئے میں بڑھایا نہیں میں سننے کی رہا پیس رہا نہیں میں آپ کو بتا میری یہ غزل ہے تو میں مومن جو پڑھتا ہوں لوگوں سے کہتا میں آپ بڑی ٹھیک تھا غزل تو وہ عجیر سے ایک تعلیح ہے تو اس میں کہ آپ یہ اپنی خود تعریف کر رہے ہیں تو اس پہ شیئر سنا دیتا ہوں آپ کہ بارش ہوئی تو رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر بارش ہوئی تو رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر ورنہ تو ایک سوکھا شجر ٹھیک تھا تو میں آپ کو یہ ٹوٹی پھوٹی غزل سنا دوں کہ نظر میں جب میری اترا نظارہ ٹوٹا پھوٹا سا نظر میں جب میری اترا نظارہ ٹوٹا پھوٹا سا محبت کا ملا مجھ کو سہارا ٹوٹا پھوٹا سا میں کاروبار کرتا پھر رہا ہوں کہ کشاؤں کا مگر تطبیر میں ہے ایک تارہ ٹوٹا پھوٹا سا پھر پڑی شیئر نظارہ کرتا پھر رہا ہوں کہ کشاؤں کا مگر تقدیر میں ہے ایک تارہ ٹوٹا پھوٹا سا اور نجانے کیوں نظر میں ناقدوں کی موتبر تھیرا بہت اچھا ہے نجانے کیوں نظر میں ناقدوں کی موتبر تھیرا غزل میں تھا جو میری استعارہ ٹوٹا پھوٹا سا اچھا ہے شفیہ بہت نجانے کیوں نظر میں ناقدوں کی موتبر تھیرا غزل میں تھا جو میری استعارہ ٹوٹا پھوٹا سا یہ سوچا ہے کہ اس کی شخصیت الفاظ میں ڈھالوں کافیہ دیکھئے گئے اس میں یہ سوچا ہے کہ اس کی شخصیت الفاظ میں ڈھالوں اگرچہ ہے تخیل کا ادارہ توٹا سا یہ سوچا ہے کہ اس کی شخصیت الفاظ میں ڈھالوں اگرچہ ہے تخیل کا ادارہ ٹوٹا پھوٹا سا اور اب تو کچھ بھی ہو جا کر پڑاؤ ڈالوں گا اور اب تو کچھ بھی ہو جا کر پڑاؤ ڈال لوں گا میں ملا جب ایک سمندر کا کنارہ ٹوٹا پھوٹا سا تو کچھ بھی ہو جا کر پڑاؤ ڈال لوں گا میں ملا جب ایک سمندر کنارہ ٹوٹا پھوٹا تھا اور کئی چھوٹے س ٹکڑوں میں کیا بادل کے ٹکڑے کو فنک نے یوں دیا مجھ کو اشارہ ٹوٹا پھوٹا سا چھوٹے سے ٹکڑوں میں کیا بادل کے ٹکڑے کو فلک نے یوں دیا مجھ کو اشارہ ٹوٹا پھوٹا سا اور اب تو جو بھی ہے جیسی بھی ہے جتنی بھی ہے ہم کو اور اب تو جو بھی ہے جیسی بھی ہے جتنی بھی ہے آپ کو اس دنیا میں کرنا ہے گزار چھوٹا پھوٹا سا کیا کہنے پھر پڑی پھوٹی اب تو جو بھی ہے جیسی بھی ہے جتنی بھی ہے ہم کو اسی دنیا میں کرنا ہے گزارا پھوٹا سا ملی ہے زندگی ملی ہے زندگی ہم کو تم انو کرچیوں جیسی ملی ہے زندگی ہم کو تم کرچیوں جیسی مقدر بھی ملا قسمت کا مارا ٹوٹا پھوٹا سا مقدر بھی ملا قسمت کا مارا ٹوٹا پھوٹا سا اور اجب سی بات تھی پانٹا گیا جب پیار دنیا میں ملا ہم کو بہت لیکن تھا سارا ٹوٹا پھوٹا 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 گیا جب پیار دنیا میں ملا ہم کو لیکن تھا سارا ٹوٹا پھوٹا کیا سبھال اللہ سبھال خوبصورت غزل ایک اچھی ردیف آپ ایک نئی ردیف لے کر آئے اور یہ بڑا کمال ہوتا ہے ساب نئے کافی نئی ردیف اگر سامنے آئے ورنہ مسرے آجاتے ہیں سامنے لیکن اگر اس میں نئی بات نہ ہو تو مزہ نہیں آتا ماشاءاللہ آپ کی چار شاعری پہ کتابیں آئی ہیں پانچ کتاب کب آ رہی ہے ابھی تو ایک سال پہلے تو آئی ہے 2019 میں جب آپ کو لوگ چاہنے لگے تو پھر ہر سال آپ کی کتابیں چاہتے ہیں دوہزار انیس میں میری غزلوں کی کتاب آئی ہے جو کہ بارہ سال کے وقت سے کے بعد آئی کیونکہ دوہزار جی دوہزار ساتھ میں آئی تھی دھنک کے رنگ اور تم اور پھر غزلوں کی کتاب آئی اب جو میری کتاب تیار ہو رہی ہے وہ ایک تو تصویر کا ہی دوسرا حصہ ہے اس میں بڑے بڑے نام ہے اس میں مر جلال بھی ہیں مر پراز ہیں اس میں مصطفہ زیدی ہیں اس میں جوش مریع آباد ہیں اس میں پروین شاکر ہیں اور اس میں عدی جعفری ہیں بہت سے بڑے بڑے نام اس میں آئی ہیں پھر پاکستان سلیم فوز ہیں افتر سعیدی ہیں یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں امریکہ میں جو عدب لکھنے والے نام ہیں ان میں سے کوئی نام تصویر جو میری پہلی کتاب ہے اس میں مونہ شاہر ہے امریکہ سے مونہ شاہر یونس اجاز حسن چشتی حامی دمروہ اس کے نام خالد خاجہ آری امام اور سلطان امہر یہاں ہوتی تھی اس وقت تو لندن چلی گئی تو یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں اس میں 3-4 نام آئیں گے اور میں چاہوں گا کہ حنی وقر صاحب کا بڑا نام تھا حنی حنی بہت اچھا حنی بلکہ ہوا یہ ڈیلس میں جشتی حنی فکر ہوا تھا تو میں نے اس میں مکالمہ پڑھا تھا تو پھر اس کے بعد ہم جب حنی نے پڑھنا شروع کیا بہت اچھکات ہو اور کیا جم کے پڑھتے تھے تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے کہا میں کہ حنی جا کے نیچے بیٹھ رہا ہوں وہاں سے مزا آئے آپ کو سنجھنے کا تو میں پھر نیچے جا کے بہت روکے میں وہاں جا کے بیٹھ گیا وہ پڑھتے پڑھتے اگدم رکھ پھر اگدم مجھ سے کہتے ہیں بیٹا کیا مکالمہ لکھا ہے تم نے میں نے کہا سر آپ اپنی شاہری سنائی مجھ کو چھوڑے بڑے کمال کے آدمی جن ان لوگوں نے ان سے ملاقبت کی ہے جن سے بات کی وہ جانتے ہوں جی اور حنی پگر صاحب کو ہماری اردو رائٹر سوائیڈی کی طرف سے پانچ ہزار دولار تک کیش اوارڈ بھی دیا گیا تھا اور اتفاق ایسا ہوا کیونکہ میں حنی صاحب سے اتنا واقف نہیں تھا ہم تو رائٹم ڈپک کرتے تھے اور لوگ کو سچ یہ نہیں کہ کسی کتاب پہ اوارڈ دیتے بلکہ پورا اوور آل کیونکہ جب آپ کتاب لکھتے تو آپ کسی پہ حسان نہیں کرتے آپ اپنی بابا کے لئے لکھتے ارخان نگر پانچ کتاب پہ لکھتی کہ مجھے بھی لوگ جانتے اور یہ سب باتیں پھر باتیں ہوئی تو کہ تم کیا لکھتے ہو تو میں نے اپنی کتاب بیش تو انہوں نے کتاب پڑھی پڑھی پھر مجھے کال کی بیٹا میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تمہارے بارے میں تو میں نے کہ مجھ پہ ایک حسان تیجئے گا مجھ پہ کچھ نہ لکھ لکھ مجھ لوگ کال کر ہی کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بہت اچھا ہوں کے ساتھ اللہ تعالی مجھ مجھ وقت بہت اپنا عرفان مرتضی صاحب وقت اپنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں کہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اختر سعیدی ہمارے ایڈیٹر ہیں کراچی سے ہم ایک نیو ہم ایک ہی گلی میں رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک میگزین شروع کیا جائے کیونکہ میں پرنٹ میڈیا بہت زیادہ سمجھتا ہوں تو اس ویسے ہم نے کہ سہمائی کریں گے انشاءاللہ اللہ اور ہمیں آپ کا بھی ہر طرح سے تاؤن چاہیے ہوا خوشی خوشی جب ویزا بلنے والی جو کہانی ہے پوری آپ کی جی آز بکر شاہ اچھا نہیں بس یہ کہ جو ہم لوگ پینڈیمک سے گزر رہے ہیں کوورٹ کے سلسلے میں اللہ تعالی بس یہ سب کچھ بہتر کرے بعض چیزیں ایسی ہوتی جو ہماری زندگی میں جب شامل ہو جاتی تو جاتی نہیں ہماری زندگی کا حصہ بن کے رہ جاتی بطر رسمتی سے یہ شاید ہماری زندگی کا حصہ تو رہے گیا لیکن ہم سیکھتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے ظاہری بات ہے فلو یہ وہ ساری چیزیں پہلے بھی چلیں اور جب سٹارڈ ہوئی تو بہت پینک ہوئے لوگ اس کے بعد ہماری زندگی کا اثر بن کے رہے لیکن یہ ہے کہ اللہ سب بہتر کرے بس میں اس سے یہ کہوں گا کہ پلیز زیادہ سے زیادہ یہ سوشل ڈسٹنسنگ جو بات ہے اس کا سب سے زیادہ خیال رکھیں میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ کئی جگہ ایسی بات ہو جاتی ہیں جہاں لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ جیسے بلکل بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن جو چیز ہے وہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ پینڈیمک کے بجائے پلینڈیمک ہے تو اس کے بارے میں میں صرف ہمیشہ یہی اس کا خیان ہے آخر میں نظم آپ جو کہا کو پیش کر دیتا ہوں نظم نے اتنی بار پڑی ہے بھائی کہ آپ عجیب سمیسے چیز اچھی ہوتی ہے جتنی دفعہ آپ پڑھے آپ دیکھیں نا گانے والے سے اسی گانے کی فرمائش کی جاتے جو اس کے مشہور ہو جاتے ہیں شاید سے وہی چیزیں کہی جاتے ہیں جو ان کی مشہور ہوتی ہے تو آپ یہ نظر بہت مارکتو لائرہ ہے اور یہ کہانی ہے اس میں کہانی ہم سب لگو کبھی کبھی مجھے یہ بھی حساس ہوتا ہے کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ کہتے ہیں جب تک سہی نہیں پڑھو جب تک پڑھتے نواز یہ آپ نے صحیح کہا بہت سے لوگ بہت اچھا لیکن جب تائم آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا رہتے ہیں اور بات یہ کہ جب آپ نے ایک چیز خوبصورت بنا لی ہے اس کو پریزنٹ بھی اچھے طریقے سے کیجئے جس جو اس کا حق ہے اس کے بجائے کی آپ نے بس ایسے پڑھ کے چلے گا کہ بھا کوئی پیچھے گولی لے اب ہم نے تذکرہ کیا راہت اندوری صاحب شیئر اچھا لکھتے تھی لیکن ان کا جو پریزنٹیشن تھی شیئر کی جو ریپیٹیشن تھی ان کے پاس وہ کمان اور وہ رہت اندوری کا وہ بہت مشکل سے فیل ہوگا اب کون کرے گا مصر میں نے پتا ہے الفاظ کو کہا لے کے جانا ہے کہا بٹھانا ہے کہا اٹھانا ہے کہا سے شروع کرنا ہے کہا سے ریپیٹ کرنا ہے یہ بہت پڑھا جمعات ہے میں نے جب شروع کی پڑھنا جب شروع کی تو میں ترنم سے پڑھتا تھا تو ہمارے دوست اور ہمارے محسن میں بزرگ ہمارے شفیق نیازی صاحب جن کی وائف ہاتھی نیازی شائرہ بھی تو اس دن سے میں نے ترنم چھوڑ دیا لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ کہ لوگ ساتھ چل اور پھر مجھے بھی پتا ہے کہ چل جاتا کہ مجھے کہاں رکھنا ہے کہاں اوپر جانا کیونکہ ترنم میں چلتے رہتے ہیں بلکہ ایک مشاہد میں نظامت کر رہا تھا اور اتیہ نیازی ترنم سے بھی پڑھا کرتی تھی تو اتفاق ایسا ہوا کہ خواتین کا گروپ آیا ہوا تا اچھا وہ ترنم کے ساتھ پڑھ رہی تھی ساری خواتین تو جب نیچے اتریں تو میں سٹیج پہ گیا خواتین یہ تھی اتیہ نیازی اور ہم نبا تو لیکن یہ ہے کہ میں تحت میں پڑھنا شروع یہ تو میں پیش کرتا اپنے دیش کو روتے بھی چین سے پڑھ کر سوتے بھی تم کو دیش کا غم کیسا ہے شہر تمہارا اپنا تھا وہ گلی تمہاری اپنی کی وہ مکہ پرانا اپنا تھا اس دیش کو پھر کیوں چھوڑا تھا کیوں اپنوں سے مو مورا تھا سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا اور جب بھی دیش مل کر بیٹھیں قصے پھر چل جاتے ہیں ان ٹوٹی سرکوں کے قصے ان گلی گلیوں کے قصے ان گلیوں میں پھرنے والے ان سارے بچوں کے قصے اور رنگی یا کورنگی کے پانی کے نلکوں کے قصے ان نلکوں پر ہونے والے ان سارے جھگروں کے قصے اور نکڑ والے دروازے پر ٹارٹی اس پردے کے قصے اس پردے کے مو مورا تھا سب رشتوں کو توڑا تھا اور جیسے کہ آپ نے کہ تم پھولے نہیں سمائے تھے ہر ایک ویز دکھاتے تھے اور ساتھ ہی کہتے جاتے تھے چند ہی دنوں کی بات ہے جب میں واپس آؤں گا ساتھ امیں اپنے دھیر سے دولار بھی لاؤں دیس کے ہوتے سوتے اور بات کو روتے روتے دیس کو تم پردیس کہو گے اور پردیس کو دیس کو تم الزام بھی دوگے الٹے سیدھے نام بھی دوگے دیس کو تم الزام نہ دو الٹے سیدھے نام نہ دو دیس نے تم چھوڑا تھا یا تم کچھ دوس کو دو سیدھے بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ وا وا سبحان اللہ بہت خوبصورت اور مجھے آپ یقین کریں کہ سب سے پہلے آج سے کئی سال پہلے کسی نے اس ویڈیو کو بھیجا مجھے اچھا لگا میرے کچھ اپنے دوست بھی اس پہ دلس کا مشاہرہ تھا وہ بہت خوبصورت ہے ارفان مردو صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے دل تو چاہتا ہے کہ سلسلے کو جاری رکھیں لیکن ٹائمنگ میں نے آتے دیکھا کہ اب ایک نشست میں لوگ سننا چاہتے ہیں اور میں نے پرگام کے بیچ میں وقفہ کوئی نہیں لیا ورنہ میں چار وقفے لے لیتا ہوں ورنہ پر لوگ ٹوڑ جاتا ہے تسلسل کا سلسلہ تو بہت بہت شکریہ آپ کے اس وقت آپ اس وقت آج بات نہیں مجھے ویکنڈ میں آپ گلتی اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے لیکن میں نے آپ کو شکریہ دیا بہت شکریہ آپ کی ان باتوں کا آپ ہماری مزبان ہیں تو ہماری مزبان اور آپ کے پرگام ہمارے مہمان دونوں کا مزبان اور مہمان دونوں کا شکریہ بہت 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 نوازش میں خس خساً آپ کے جو ناظرین ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے خواتین عزرات یہ ہے جن سے آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمان میں پروگرام آپ کو کیسا لگا اس قرین پر آپ کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہمارا ایمیل ایڈرس نظر آ رہا ہے انچہر آپ تک کیجئے اور بتائیئے کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کیا کچھ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ابلی پروگرام میں ابلی کسی مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اجازہ تیجی آریف حب سال کو اللہ علیہ وسلم